بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پیدا ہوئے والد کا نام خلام حسن تھا منٹو کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی منٹو کو تعالیمی ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا نہ تھا اور حیرت کی باعی یہ ہے کہ وہ اردو میں اکثر فیل ہوتے تھے منٹو کو زمانہ طالب علمی سے عدب سے دلچسپی تھی انہوں نے عدبی زندگی کا آغاز غیر ملکی کہانیوں کے تراجم سے کیا لیکن جلد ہی وہ تخلیقی کہانیاں لکھنے لگے اس کے علاوہ ریڈیو اور فلموں کے لیے کہانیاں لکھ کر پیسے کماتے رہے آیا میں پاکستان کے بعد وہ بمبئی سے لاہور منتقل ہو گئے منٹو کی آخری عمر میں بڑی قسم پرسی کے حالت گزرے منٹو اردو عطب کا ایک اہم اور متنازع افسانہ نگار ہے نقاد انہیں ترقی پسند کہتے ہیں ترقی پسند ایک عدبی تحریک تھی جس کا مقصد ایک ایسا عدب تخلی کرنا تھا کہ یوسف میں لیے ان کا جو ایک موٹو تھا وہ عدب برائے زندگی تھا ٹھیک ہے اچھے نقاد انہیں ترقی پسند کہتے ہیں لیکن ترقی پسند انہیں قبول کرنے سے انکاری ہیں وہ انسانی زندگی اور اس کی نفسیات سے پوری طرح آگاہ ہیں انہوں نے خردری عقیقت کو بے رحمی سے موضوع بنایا اور قارعین کو چونکایا ایک حساس طبع اور باریک مشاہدے کا فنکار تھا منٹو کی تصانیف اور تخلیقات مخلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں ان کی بچ تصانیف کے نام یہاں پہ دیئے گئے ہیں آتش پارے منٹو کے افسانے دعاں لذت سنگ چوغد ٹھنڈا گوشت نمرود کی خدائی بادشاہت کا خاتمہ وغیرہ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں منظور جب اسے اسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا جو نرسٹ جوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مریصوب سے پہلے پہلے مار جائے گا اس کی نفس کی رفتار غیر یقینی تھی کبھی کبھی زور زور سے پڑ پڑاتی اور کبھی لمبے لمبے وقفوں کے بعد چلتی تھی پسینے میں اس کا بدن شرابور ہو چکا تھا ایک لحظے کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا کبھی اس کروٹ لیٹ تھا کبھی اس کروٹ جب گبرات بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے سانس لے لگتا رنگ اس کا حلدی کی گانٹ کی طرح زرد تھا گانٹ مطلب جڑ آنکھیں اندر دھسی ہوئی ناک کا باسا برف کی ڈلی باسا مطلب ہڈی سارے بدن پر راشہ تھا راشہ مطلب کپ کپی تھی ساری رات اس نے بڑے شدید کرب میں کٹی اکسیجن برابر دی جا رہی تھی صوب ہوئی تو اسے کسی قدر افاقہ ہوا اور وہ نڈھال ہو کر سو گئے افاقہ مطلب مرض میں کمی ہوئی تکلیف میں نڈھال مطلب بے جان سا بے سد سا ہو گئے اس کے دو تین عزیز آئے کچھ دیر بیٹھے رہے اور چلے گئے ڈاکٹروں نے انہیں بتا دیا تھا کہ مریض کو دل کا عارضہ ہے عارضہ تعالی بیماری جسے کورونری تھرمبوسس کہتے ہیں یہ بہت محلک ہوتا ہے کورونری تھرمبوسس ان دل کی بیماری کا نام محلک مطلب جان لے وہ جو وہ اٹھا تو اسے ٹیکے لگا دیئے گئے انجیکشنز اس کے دل میں وہ دستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا شانوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے جیسے رات پر انہیں کوئی کوٹتا رہا تھا جسم کی بوٹی بوٹی دکھ رہی تھی مگر نقاحت کے باعث وہ بہت زیادہ تخلیف محسوس نہیں کر رہا تھا نقاحت میں کمزور ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا اس کی عمر بتیس برس کے قریب تھی بتیس تھرٹیٹو ان برسوں میں اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی تھی راحت ملک سکون خوشی جو اس وقت اسے یاد آتی اور اس کی صحوبت میں اضافہ کر دی صحوبت تخلیف اس کے ماں باپ اس کو بچپنی سے داغ مفارقت دے گئے تھے یعنی اس کے ماں بچپن میں انتقال کر گئے تھے معلوم نے اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی تھی بس وہ ایسے یہ در ادھر کی ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا تھا اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر پچیس روپے مہوار انتہا درجے کی افلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا پچیس ٹونٹی فائی افلاس زدہ غربت دل میں ٹی سے نہ اٹھتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمائی فرق محسوس نہ کرتا ٹی سے مطلب درد کی لہر ہے کیونکہ صحت اس کی کبھی بھی اچھی نہیں تھی کوئی نہ کوئی آرزہ اسے ضرور لاحق رہتا تھا شام تک اسے چاٹی کے لگ جو کہ تھے اکسیجنہ ٹالی گئی تھی دل کا درد کسی قدر کم تھا اس لیے وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیشن کا جائزہ لے سکتا تھا وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا جس میں اس کی طرح اور کئی مریض لوہی کی چار پائیوں پر لیٹے تھے نرسے اپنے قامیں مشغول تھیں اس کے دہینے ہاتھ نو دس برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ تم تمہا رہا تھا چمک رہا تھا اسلام علیکم لڑکے نے بڑے پیار سے کہا نئے مریض نے اس کے پیار بھر لہجے سے متاثر ہو کر جواب دیو علیکم السلام لڑکے نے کمبل میں کروٹ بدلیں بھائی جان اب آپ کی طبیعت کیسی ہے نئے مریض نے اختصار سے کہا اللہ کا شکر ہے لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تم تمہا اٹھا اب بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کا نام کیا ہے میرا نام نئے مریض نے مسکرا کر لڑکے کی طرف برادرانہ شکر سے دیکھا میرا نام اختر ہے میرا نام منظور ہے یہ کہہ کر اس نے یا اقدم کروٹ بدلی اور اس نرس کو بغارا جو ادھر سے گزر رہی تھی آپا آپا جان نرس رک گئی منظور نے ماتے پر ہاتھ رکھ اسے سلام کیا نرس قریب آرے اسے پیار کر کے چلی گئی تھوڑے دیر بعد اسسٹنٹ ہاؤس سرجن آیا منظور نے اس کو بھی سلام کیا ڈاکٹر جی اسلام علیکم ڈاکٹر اسلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو اسپتال کے بارے میں تھی منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی اس کو معلوم تھا کہ کس کی حالت اچھی ہے کس کی حالت خراب ہے کون گیا ہے سب نرسیں اس کی بہنیں تھیں سب ڈاکٹر اس کے دوست مریضوں میں کوئی چچا تھا کوئی معمور کوئی بھائی سب اس سے پیار کرتے تھے اس کی شکل و صورت معمولی تھی مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی اٹریچن ہر وقت اس کے چہرے پر تمتواہت رہتی جو اس کی معصومیت پر حالے کا کام دیتی تھی وہ ہر وقت خوش رہتا تھا بہت زیادہ باتونی تھا مگر اختر کو حالانکہ وہ دل کا مریض تھا اور اس مرض کے باعث بہت چڑچڑا ہو گیا تھا اس کی عادت کھلتی نہ تھی بری نہ لگتی تھی چونکہ اس کا بستر اختر کے بستر کے پاس تھا اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس سے گفتگوی شروع کر دیتا تھا جو چھوٹے چھوٹے معصوم جونوں پر مشتمل ہوتی تھی بھائی جان آپ کے بہن بھائی ہیں میں اپنے ماں باپ کا یقلوتہ لڑکا ہوں آپ کے دل میں آپ در تو نہیں ہوتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے دودھ زیادہ پیا کریں میں بڑے ڈاکٹر جی سے کہوں گا وہ آپ کو مکھن بھی دیا کریں گے بڑا ڈاکٹر بھی اسے بہت پیار کرتا تھا صبح جب راؤنگ پر آتا تو کرسی مانگا کر اس کے پاس خلوہ غیرہ لاتا اور جلدی جلدی اسے کھلا کر اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیر کر چلا جاتا شام کو اس کی ماں آتی اور برکہ اڑے دیر تاکہ اس کے پاس بیٹھی رہتی اکتر نے اسی وقت اسے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا جب اس کو سلام کیا تھا اس سے باتیں کرنے اور اس کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا دوسرے دن رات کی خاموشی میں جب اسے سوچنے کا موقع ملا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کو جو افاقہ ہوا ہے منظوری کا موجزہ ہے موجزہ کرامت ہے مرکل ڈاکٹر جواب دے چکے تھے صرف چند گھڑیوں کا مہمان تھا منظور نے اس کو بتایا تھا کہ جب اسے بستبر لٹایا گیا تھا تو اس کی نبز قریب قریب غائب تھی اس نے دلی دل میں قی مرتبہ دعا مانگی تھی کہ خدا اس پر رحم کرے یہ اس کی دعائی کا نتیجہ تھا کہ وہ مرتے مرتے بچ گئے لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا اس لیے کہ اس کا مرض بہت محلق تھا پر اب اس کے دل میں خواہش ضرور پیدا ہوگی تھی کہ وہ کچھ دن زندہ رہے تاکہ منظور سے اس کا رشتہ فوراں نہ ٹوٹ جائے دو تین دن گزر گئے منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا کبھی نرسوں سے باتیں کرتا کبھی ڈاکٹروں سے کبھی جماداروں سے یہ سب اس کے دوست تھے اختر کو تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی بدبودر فضاء کا ہر ذرہ اس کا دوست تھے وہ جس شاہد دیکھتا تھا فوراں اس کی دوست بن جاتی تھی دو تین روز گزرنے کے بعد جب اختر کو معلوم ہوا کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے پیرالائز ہے تو اسے سخت صدمہ پہنچا لیکن اس کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتا ہے باتیں جب اس کے موں سے بلبلوں کی معلوم نہیں غلطی تھی تو انہیں کون سن کر کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا دھڑ گوش پوس کا بے جان لو تھڑا ہے اختر نے اسے اس کے فالج کے مطالق کوئی بات نہ کی اس لیے کہ اس سے ایسی بات کے مطالق پوچھنا بڑی بہماقت ہوتی یعنی بے وقفی ہوتی جسے وقتاً بے خبر معلوم ہوتا تھا لیکن اسے کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا ماں باپ کا اقلوتا لڑکا تھا انہیں بہت دکھ ہوا شروع شروع میں حکومی حکیموں سے علاج کرایا جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں مگر کوئی فائدہ نہ ہوا پھر ٹھونے ٹھوٹکوں کا سہارا لیا یعنی تعویز گنڈے وغیرہ مگر بے سود بے فائدہ آخر کسی کی کہنے پر انہوں نے اسے اسپتال میں داخل کر دیا تاکہ باقایدگی سے اس کا علاج ہوتا رہے ڈاکٹر مایوس تھے انہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم کا مفلوج حصہ کبھی درست نہ ہوگا پھر بھی اس کے والدین کا جی رکھنے کے لیے اس کا علاج کر رہے تھے انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا ہے اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بلکل ناقارہ کرنے کے سوائے اس کے بدن کے بہت سے نازک آزا کو جنجوڑ کے رکھ دیئے تھے وہ اس پر ترس کھاتے تھے اور اسے پیار کرتے تھے اس لیے کہ اس نے صدا خوش رہنے کا گر اپنی شدید علالت سے سیکھا تھا اس کے ماہ سماغ نے یہ طریقہ خود ایجاد کیا تھا کہ اس کا دکھ دب جائے اختر پر ایک بار اختر پر پھر ایک دورہ پڑا یہ پہنے دورے سے کہیں زیادہ تقلیف دے اور خطرناک تھا مگر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے در سے غافل رہنے کی کوشش کی جس میں اسے کامیابی ہوئی ڈاکٹروں کو اس مرتبہ تو سو فیسے یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بجا سکتی مگر موجزہ رونوہ ہوا اور رات کی ڈوٹی پر معایر نرس نے صبح صویرے اسے دوسری نرسوں کے سپود کیا تو اس کی گرتوئی نبس سنبھل چکی تھی وہ زندہ تھا موجز سے کشتی لڑتے لڑتے نڈھالو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم مندی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو مہوے خواب تھا اس کا چہرہ دمک رہا تھا اختر نے اپنے کمزور و نحیف دل میں اس کی پیشانی کو چومہ اور سو گیا جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا اس کے متعلق ایک نرس سے بات کہہ ایک نرس سے کہہ رہا تھا آپا جان بھائی جان کو جگہ دواء کا وقت ہو گیا ہے سونے دو اس سے آرام کی ضرورت ہے نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے آپ انہیں دواء دیجئے اچھا دے دوں گی منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اس نے بہت خوش ہو کر بہاواز سے بلند کہا السلام علیکم اختر نقاحت پر علیہ جو میں جواب دیا و علیکم السلام بھائی جان اب خوص ہوئے نرس آپ کے لئے دواء لارہی ہے اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے نعیف دل کو تقویت پہنچا رہی ہیں طاقت پہنچا رہی ہیں تھوڑی دیر کے بعد بھی وہ خود اس طرح چہکنے چہکارنے لگا اس نے منظور سے پوچھا اس مرتبی تم نے میرے لئے دواء مانگی تھی منظور نے جواب دیا نہیں کیوں میں روز روز دوائیں نہیں مانگا کرتا ایک دفعہ مانگ لی کافی تھی مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لہجے میں یقین تھا اختر نے اسے ذرا چھڑنے کیلئے کہا تم دوسروں سے کہتے رہے کیونکہ ٹھیک ہو جاؤ گے خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے ہیں منظور نے تھوڑے دیر سوچا اب میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا بڑے ڈاکٹر جی کہتے تھے تم ایک مہینے تک چلنے پھرنے لگو گے دیکھیں نا اب میں نیچے اور اوپر کھسک سکتا ہوں اس نے کمبل میں اوپر نیچے کھسکنے کی کوشش کی اختر نے فوراں کہا واہ منظور میاں واہ ایک مہینہ کیا ہے یوں گزر جائے گا منظور نے چھٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا ایک مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس دوران اختر پر دل کے دو تین دورے پڑے جو زیادہ شدید نہیں تھے اب اس کی حالت بہتر تھی نقاحت دور ہو رہی تھی آساب میں پہلا سا تناؤ بھی نہیں تھے تناؤ سختی دل کی رفتار ٹھیک تھی ڈاکٹر کا خیال تھا کہ وہ خطرے سے باہر ہے لیکن ان کا تاجب بدستور قائم تھا کہ وہ بچ کیسے گیا تاجب اللہ حیرت اختر دلی دل میں ہستا تھا اسے معلوم تھا کہ اسے بچانے والا کون ہے وہ کی دوائی ایسی نہیں تھی وہ منظور تھا مفلوج منظور جس کا نچلہ دھر بلکل ناکارہ ہو چکا تھا جسے یہ خوش فہمی تھی کہ اس کی گوش پوسٹ کے بے جان لوتھنے میں زندگی کے احصار پیدا ہو رہے ہیں اختر اور منظور کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی منظور کی ذات اس کی نظروں میں مسیحہ کا رتبہ رکھتی تھی کہ اس نے اس کو دوبارہ زندگی اعتاق کی تھی اور اس کے دل و دماغ سے وہ تمام کالے بادل اٹھا دیئے تھی یعنی مایوسی کے جس کے سائے تلے وہ اتنی دیر تک گھٹی گھٹی زندگی بسر کرتا رہا تھا اس کی کنوتیت رجائیت میں تبدیل ہو گئی تھی کنوتیت مایوسی یعنی زندگی کو ناومیدی کی طرح دیکھنا رجائیت امید کے معنو میں آتا ہے کہ زندگی کے روشن پہلو دیکھنا اسے زندہ رہنے سے دلچسپی ہو گئی تھی وہ چاہتا تھا کہ بلکل ٹھیک ہو کر اسپتال سے نکلے اور ایک صحت مند زندگی بسر کرنے شروع کر دی اسے بڑی الجن ہوتی تھی جب وہ دیکھتا تھا کہ منظور ویسے کا ویسا ہے اس کے جسم کے مفلو جسے پر روز مالش ہوتی جو جو وقت گزرتا تھا اس کے خوش رہنے والے طبیعت شگفتہ سے شگفتہ تر ہو رہی تھی یہ بات حیرت اور الجن کا باعث تھی ایک دن بڑے ڈاکٹر نے منظور کے باپ سے کہا کہ اب وہ اسے گھر لے جائے کیونکہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا منظور کے صرف اتنا پتا چلا کہ اب اس کا علاج اسپتال کے بجائے گھر پر ہو گیا اور وہ بہت جل ٹھیک ہو جائے گا مگر اسے سخت صدمہ پہنچا وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا اختر نے جب اس سے پوچھا کہ اسپتال میں کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہاں کھیلہ رہوں گا اببہ دکان پر جاتا ہے ماں ہمسائی کے ہاں جا کر کپڑے سی دیئے میں وہاں کس سے کھیلہ کروں گا کس سے باتیں کروں گا اختر نے بڑے پیار سے کہا تم اچھے جو ہو جاؤگی منظور میاں چند دن کی بات ہے پھر تم باہر اپنے دوستوں سے کھیلہ کرنا سکول جائے کرنا نہیں نہیں منظور نے کمبل سے اپنا صدا تم تمانے والا چہرہ ڈھام کرونا شروع کر دیا اختر کو بہت دکھ ہوا وہ دیر تک اسے چمکارتا پچھکارتا آخر اس کی آواز گلے میں رند گئی اس نے کروڑ بدل لی شام کو ہوسر جن اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر نے اس کی ریلیز کا آرڈر دے دیا ہے وہ صبح جا سکتا ہے منظور نے سنا تو بہت خوش ہوا اس نے اتنی باتیں کی اتنی باتیں کی کہ تھگ گیا ہر نرس کو ہر سٹوڈنٹ کو ہر جمع دار کو اس نے بتایا کہ بھائی جن اختر جا رہے ہیں رات کو وہ بھی اختر سے دیر تک خوشی سے بھرپور نن منی معصوم باتیں کرتا رہا آخر سو گیا اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا ہے کہ منظور کب تک ٹھیک ہوگا کیا دنیا کوئی ایسی دواء موجود نہیں جو اس پیارے سے بچے کو تندرست کر دے اس نے اس کے صحت کے لیے صحت کے دل سے دعائیں مانگی مگر اسے یقین تھا کہ یہ قبول نہیں ہوگی اس لئے کہ اس کا دل منظور کا سپاک دل کیسے ہو سکتا ہے منظور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے اسے بہت دکھ ہوتا تھا اسے یقین نہیں آتا تھا کہ صبح اس کو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی نئی زندگی تعمیر کرنے مصروف ہو کر اسے اپنے دل و دماغ سے محف کر دے گا کیا یہ اچھا ہوتا وہ منظور کی اسلام علیکم سننے سے پہلے ہی مر جاتا یہ نئی زندگی جو اس کی عطا کردہ تھی وہ کس مو سے اٹھا کر اسپتال سے باہر لے جائے گا سوچتے سوچتے اختہ سو گیا صبح دیر سے اٹھا نرس وارڈ میدر ادھر تیز سے چل پھر رہی تھی کروٹ بدل کر اس نے منظور کی چارپائی کی طرف دیکھا اس پر اس کی بجائے ایک بڑا ہڈیوں کا دھانچہ لیٹا ہوا تھا ایک لحظے کیلئے اختہ پرسن ناٹہ تاری ہو گیا ایک نرس پاس سے گزر رہی تھی اسے اس نے قریب قریب چلا کر پوچھا منظور کہاں ہے نرس رکی تھوڑی دیر خاموش رونے کے بعد اس نے بڑے افسوسناک لہجی میں جواب دیا بیچارہ صبح ساڑھے پانچ بجے مر گیا یہ سن کر اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا اس نے سمجھا کہ یہ آخری دورہ ہے مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا وہ ٹھیک ٹھاک تھا تھوڑی دیر کے بعد اسے اسپتال سے رخصت ہونا پڑا جی عزیز طلبہ مجھے امید ہے کہ آپ کی اس افسانہ جو ہے اپنے اور سے سناو گا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور منڈو کی یہی خوبی ہے کہ اس کے افسانوں کا جو انجام ہے وہ بڑا حیران کر دینے والا ہے بندہ چونک جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا تو یہ افسانہ بھی کچھ اسی طرح کیا ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کو بھی کہیں ماہ السلام اللہ حافظ